بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز برز پائی یوٹیوب چینل کی ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں امیر کرتا ہوں دوستو آپ صرف گھریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری دیسی کالے تیتر کے بارے میں ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دیسی کالے تیتر کی پہچان بتاؤں گا تین دوستو نشانیوں بتاؤں گا جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے دیسی کالے تیتر کی پہچان کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو دوسری ویڈیو کی طرف بہت زیادہ ہے ویڈیو ہے آپ سے ایک روکیسٹ ایک ویڈیو کو لازم تک رضور دیکھیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے بھی ایک روکیسٹ ایک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بننے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو چینل پر اپلوڈ کر اس کا نوٹفکیشن آپ پر جلدی اور بہت سانی پہنچ سکے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو دوستو یہاں پر آپ کو سامنے پکچر کی اندر ایک دیسی کالت اتر نظر آ رہا ہے دوستو اس ہوتا بالکل سیم دوستے سندھی یا دوستے جو کانگر چینل کے کالت اتر ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا ہے لیکن تین دوستو اس کی نشانی ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے جن کو آپ دیکھتے ہوئے اس کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں دوستو وہ کون سے تین نشانی ہیں دوستو پہلی نشانی اس کی آواز کی ہے دوستو دیسی کالت اتر کی آواز جو ہوتی ہے وہ موٹی اور جو ہے وہ ہلکی آواز ہوتی ہے ایک تو بھاری آواز ہوتی ہے جب یہ بولتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ یہ ہے وہ ایک سندھی پیو سندھی تیتر کو بلوائیں تو پیو سندھی تیتر کی آواز جو ہے وہ بریک اور انچی آواز ہوتی ہے اس کی آواز جیہا وہ موٹی بھاری آواز ہوتی ہے اور کم آواز ہوتی ہے اگر یہ بوہ رہا ہو تو ایک کمرے میں بوہ رہا ہو تو ایک کمرے میں یہ دو کمروں گنر اس کی آواز صرف سنائی دے گی جبکہ سندھی تیتر اگر بولے تو اس کی آواز بہت زیادہ انچی ہوتی ہے جو دو تین گھروں تک آگے تک سنائی دے سکتی ہے دوستو ایک نشانی تو یہ ہے اس کی آواز کی دوستو دوسری نشانی یہ ہے کیس کی جو ہوتے ہیں سامنے چھاتی ہوتی ہے اس کے اوپر گولل دائرہ نمائے اس کا ایک کلر کال ہوتا ہے باقی سائیڈوں پر ڈارٹ ہوتے ہیں آپ دوستو اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں پکچر کے اندر میں نے ایک گولل سا سرکل لگائی ہوئے پکچر کے اندر تو باقی اس کے نیچے ٹانگوں پر سائیڈوں پر ڈارٹ ہیں تو یہ ایک دوسری نشانی ہے کہ اس کا چھاتی جو ہوتی ہے اس کے اوپر گول دائرہ نماز جگہ خالی ہوتی ہے باقی سائیڈوں پر وہ نیچے سارے ڈارٹ ہوتے ہیں یہ بھی دیسی تیتر کی ایک نشانی ہے تو دوستو تیسرا فرق یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھی کالا تیتر جو ہے وہ سپیڈر تیتر تو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک منٹ کے اندر آٹھ سے نو آوازیں بھی لگا سکتا ہے جو اچھا جو ہے وہ پیو اور سندھی کالا تیتر ہوتا ہے لیکن دوستو جو دیسی کالا تیتر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تین آوازیں صرف لگا سکتا ہے اگر آپ اچھا کسی نے کسی اچھی استاذ کے پاس ہے کسی نے صحیح اس کو ٹرین کی ہوئے تو وہ زیادہ سے پائنچ اچھی آوازیں لگائے گا لیکن نارمل روٹین میں جو ہے وہ دیسی کالا تیتر جو ہوتا ہے وہ صرف تین آوازیں لگاتا ہے ایک منٹ کے اندر تو دوستو یہ تین نشانیاں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دو رات ہوں پہلی نشانی یہ ہے کہ دیسی جو اسی نکالا تیتر ہوگا اس کی آواز جو ہے وہ لمبی آواز ہوگی بھاری آواز ہوگی لیکن وہ تھوڑے ریے تک مہدور رہے گی زیادہ انچی آواز نہیں ہوگی دوسری بار یہ ہے کہ اس کی جو چھاتی ہوگی اس کی اوپر گول سرکل نوما جو ہے وہ کالی جگہ ہوگی باکی سائیڈوں پر ڈاٹ ہوں گے اور تیسی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک منٹ کے اندر صرف جا وہ تین آوازیں لگائے گا تو دوستو یہ تین نشانیاں ہیں اگر آپ ان تین نشانیاں کو ذہن میں رکھیں تو آپ آسانی سے ایک دیسی کالی تیتر کی پہچان کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میر کر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی تسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں تو اب تک یہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ